پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور پارٹی چیئرمن بلاول پٹو کے سابق ترجمان مصطفی نواز کوکر نے سینئر قیادت کی طرف سے اپنے پرو تحریک انصاف بیانات پر اظہار ناپسندیدگی کے بعد بطور سینیٹر مصطفی ہونے کا اعلان کیا جس کے بعد یہ افواہیں گرم ہیں کہ وہ شاید تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں مصطفی نواز کوکر نے حال ہی میں پی ٹی آئی کے سینیٹر آزم سواتی کی اپنی اعلیہ کے ساتھ مبیانہ نازیبہ ویڈیو لیک ہونے کی سختی سے مذہبت کی تھی اور خفیہ ایجنسیوں کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی ٹویٹ کے بعد ایک خفیہ ایجنسی کے اعلی افسر نے انہیں فون کر کے وضاحت دی کہ ایسی کوئی ویڈیو بوجود نہیں اور نہ ہی اس میں کسی ایجنسی کا کوئی ہاتھ ہے لیکن مصطفی نواز کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایجنسی افسر کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا تھا تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آزم سواتی کا دعویٰ ابھی تک سچا ثابت نہیں ہو پایا چونکہ انہوں نے اپنی مبینہ ویڈیو فلم آینے کے حوالے سے جن تین جگہوں کا باری باری نام لیا ہے وہاں سے تردید آ گئی ہے کہ سواتی کبھی وہاں ٹھہرے ہی نہیں ویسے بھی سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہے وہ دیکھنے میں ہی جالی نظر آتی ہے اور ایف آئیے نے بھی اسے فیک ویڈیو قرار دیا ہے حکومت کا موقف ہے کہ آزم سواتی نے اپنی مبینہ نازیبہ ویڈیو کا دھنڈورہ اس لیے پیٹا تاکہ ایجنسیوں کو بدنام کیا جا سکے جو کہ عمران کا ایجنڈا ہے آٹھ نوبر کو اپنی ٹویٹ میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے مصطفیٰ نواز خوکر نے کہا کہ ان کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما سے ملاقات کے بعد پارٹی قیادت کے مطالبے پر باکوشی سینٹ کی رکنیت سے استیفہ دینے پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ بدھ کو چیئرمن سینٹ کو اپنا استیفہ پیش کر دیں گے یاد رہے کہ گزشتہ چند ماہ سے مصطفیٰ نواز خوکر پارٹی پالیسی سے ہٹ کر اور پی ٹی آئی کے حق میں بیان دیتے رہے ہیں کچھ ہفتے قبل انہوں نے ٹویٹر ہینڈل بھی تبدیل کرتے ہوئے اس میں سے پارٹی کا نام نکال دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ٹویٹر صارف کا مصدقہ اسٹیٹس بھی کھو دیا تھا تب بھی مبسرین کا خیال تھا کہ وہ شاید پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں تاہم انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی اس سے پہلے بھی عمران کے چیف آف سٹاف شہباز گل کی گرفتاری کے بعد مصطفیٰ نواز خوکر نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یوتیوں کے اس الزام کی تصدیق کی کہ گل پر حراست میں تشدد کیا گیا اور اس نے برہنہ کر کے مارا گیا مصطفیٰ نواز خوکر نے سماجی رابطے کی سائی پر اپنے پیغام میں کہا کہ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر ہونے والے جسمان تشدد کی انتہائی پریشان کن تصاویر دیکھی ہیں انہوں نے لکھا کہ کسی بھی شخص کی عزت نفس کو اختلاف کے باوجود بھی اس طرح پامال نہیں کرنا چاہیے شہباز اور پی ڈی ایم حکومت بربریت کو روکنے میں ناکام ہیں مصطفیٰ نواز خوکر نے مزید لکھا کہ شہباز گل پر دوران حراست ہونے والا تشدد پی ڈی ایم حکومت اور ہمارے لیے شرم کی بات ہے واضح رہے کہ اس سے پہلے عمران خانی دعویٰ کیا تھا کہ شہباز گل سے مرضی کا بیان لینے کے لیے اسے دوران حراست برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاہم مصطفیٰ نواز خوکر کو اس ٹویٹ کے بعد بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا چونکہ شہباز گل پر تشدد کی جو تصاویر انہوں نے مختلف لوگوں کو بھیجوائیں وہ ایک ایسے شخص کی تھی جس نے ایک بچے کا ریپ کیا تھا اور عوام کے تشدد کا نشانہ بنا تھا ان تصاویر میں تشدد کا شکار ہونے والے شخص کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا بعد میں بھی میڈیکل رپورٹ میں شہباز پر دوران حراست تشدد کا الزام ثابت نہیں ہو پایا تھا کچھ ایسے ہی معاملہ اب آزم سواتی کو بھی درپیش ہے جو بار بار ان مقامات کا نام بدل دیتے ہیں جہاں ان کے خیال میں ان کی اور ان کی اہلیہ کی مبینہ نازبہ فلم بنائی گئی یاد رہے مصطفیٰ نواز خوکر نے آزم سواتی کی نازبہ ویڈیو کے دعوے پر اپنے ردی عمل میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور ایک آلاف سر کی کال کا حوالہ بھی دیا تھا جس میں انہیں وضاحت دی گئی تھی کہ ویڈیو میں کسی ایجنسی کا ہاتھ نہیں تاہم انہوں نے وضاحت مسترد کر دی تھی آٹھ نومبر کو اپنے ٹویٹ میں کھوکر کا کہنے تھا کہ ایک سیاسی کارون کے طور پر میں عوامی مفاد کے معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں سندھ سے سینٹ کی نشست دینے پر پارٹی قیادت کا مشکور ہوں اور اقتلافات کو علیدہ رکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا سفر شاندار رہا ہے اور ان کے لیے نیک تمنائے ہیں دوسری جانی بتایا جاتا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر پیپلز پارٹی کی قیادت سے تب ہی ناراض ہو گئے تھے جب انہیں موجودہ حکومت میں وفاقی وزیر کا عہدہ نہیں ملا تھا جب موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی تھی تو کھوکر کو وزیر مملکت کا عہدہ دیا گیا تھا مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ وزیر مملکت کا عہدہ نہیں سنبال سکتے تاہم بلاول بھٹو نے انہیں وفاقی وزیر بنانے سے انکار کر دیا تھا اور پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس سے پہلے کھوکر نے دسمبر دوہزار بیس میں بلاول بھٹو کے ترجمان کے طور پر بھی استفعہ دے دیا تھا مصطفیٰ نواز کوکر کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی اگلی منزل تحریک انصاف ہے اور وہ بہت جلد اس حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا